ہلو فرنس نمستے ویلکم بیک منس اگین اور مائی چینل میں ہوں کیرن دوستو آج پھر سے میں آپ کے لئے بہت ہی سبردست میجکل ہیئر کیئر آئل لے کر گیا ہوں جس سے آپ اپنے بالوں کو بہت سٹرونگ لمبا کالا گھنہ بنا سکتے دوستو سچ میں یقین مانیے بہت ہی اچھا یہ آئل ہے آپ لگا کے ضرور دیکھے گا آپ کے بالوں میں اتنی زیادہ گروتھ ہوگی کہ آپ کو سچ میں یقین نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آپ کے بالوں کی جروں کو مضبوط کرے گا آپ بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا بلکل سے بند ہو جائے گا بہت ہی میجکل ہیئر آئل بتانے والی ہوں آج کا یہ ضرور پڑا ویڈیو دیکھیں اور آج کی ویڈیو آپ کو اچھا لگا تھی اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے فرنس تو آج کی اس ویڈیو کیلئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے پیاج یعنی کی انین دوستو پیاج کے بہت سارے ڈیائی وائز تمہیں ہمیشہ شیئر کرتی رہتی ہوں ہر تڑکے سے پیاج جو ہے ہمارے بالوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پیاج کا رس جو اگر آپ اپنے بالوں پر لگاتے ہونا تو بالوں کی جروں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ہمارے بالوں کی جو ہے گروہ بہت ہی زیادہ کرتا ہے پیاج تو یہاں پہ آج فرز میں ایک پیاج کا آئل بتا رہی ہوں آپ یہ بھی ٹرائے ضرور کریے گا یہ بھی بہت ہی افیکٹیو ہے آپ کی بالوں کو بہت ہی اچھا کرے گا تو دوستو یہاں پہ میں نے پیاج کا جو چھلکا ہے نا پیاج کے چھلکا کا بھی ڈیائی وائز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ بھی دیکھئے گا بہت ہی اچھا ہے تو دوستو آپ کو لینا ہے آدھا پیاج آدھا پیاج ون ٹائم کا ہی ایک بار کے لیے میں آئل بتاتی ہوں جو بھی بتاتی ہوں کیون اور اس میں ڈال دیا ہے تین سے چار چمچ سرسو کا تیل یعنی کی مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل کا تو فائدہ آپ کو پتہ ہوگا اس کے کتنے سارے بینیفٹس ہوتے ہیں جس پرکار پیاج کا جو ہے ہمارے بالوں کے لیے اچھا ہوتا ہے اسے پرکار دوستو سرسو کے تیل بھی ہمارے بالوں کی جھروں کو مضبوط کرتا ہے ہمارے بالوں کو کالا کرنے کا کام کرتا ہے دوستو پرانی چپانے کے لوگ ہر جگہ سرسو کا تیل لگاتے تھے اس سے ان کے بال دیکھے گا ابھی بھی چاول کی پانی کے بھی بہت فائدے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ چاول کا پانی جو ہے ہمارے بالوں کو جو ہے بہت ہی گروتھ دیتا ہے چاول کی پانی کا اگر کہا جاتا ہے جس بھی چاول سے پانی دوتے ہیں اس کو آپ فیکے نہیں اس کو آپ کسی بھی پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں پودے میں ڈالیے پودے کی گروتھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اسے پرکار ہمارے بالوں میں بھی اگر چاول کا پانی لگاتے ہیں تو اس میں بھی بہت ہی اچھی ترقی ہوتی ہے بالوں کی گروتھ بہت ہی ہوتی ہے دو دوستو تو یہاں پہ میں آج چاول کا پانی نے بنا کر کے چاول کا آئل بنا رہی ہوں کہ آپ چاول سے آئل کیسے بنا سکتے ہیں چاول کے آئل بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں جب اس طریقے سے سرسو کا تیری میں بنا ہوگی نا تو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوں گے آپ کے بالوں کی ضرور کو اتنا سٹرانگ بنائے گا کہ آپ بسواس نہیں ہوگا آپ کے بال کا جھڑنا بلکل بند ہو جائے گا اور نئے بال بھی اگانا شکر دیتا ہے بالوں کی گروہ بہت ہی اچھی کر دے گا دوستو ان سبھی چیزوں کو ڈال کر کے آپ کو گیس پہ یہاں پہ کم سے کم لوگ سے میڈیوم فلیم پہ اچھے سے اس کو پکانا ہے جیسے کہ سلو کوکنگ کیا بولتے ہیں سلو کوکنگ جو ہوتا ہے نا جیسے رس رس کے دھیرے دھیرے جو ہے ان سبھی چیزوں کا جو ہے رس اس پاہ تیل میں آ جائے گا اور یہ تیل اکتم میج کا تیل بن جائے گا بہت ہی تیج کر کے سریلی ناز کریں تو بہت ہی جلدی سبھی چیزیں جل جائے گا آٹھ سے دس منٹ بارہ میرے تک اچھے سے کم گیس کر کے اس کو اچھے سے پکنے دے اور اس کے بعد ہی اس والے دیل کو آپ کو چھاننا ہے تو دیکھ سکتے میں نے تیل کو چھاننے کے لیے تیل کو کہہ کے کافی اچھے سے تھنڈا کیا ہے تیل کو ہمیشہ کوشش کریں دوستو اپنے بالوں پر جب بھی لگایا تھنڈا کر کے لگایا کوئی ڈیای وائز جب بھی آپ بناتے ہیں نا اس کو ہمیشہ تھنڈا کر کے ہی لگایا بالوں کی جروں کے لیے اچھا ہوتا ہے گرم چیزیں بالے کے لیے بالوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے بالوں کا ٹوٹنا جائے گا بالوں کی جرے جو ہے نا کمجور ہو جائے گی اگر آپ گرم آئل سے کوئی بھی گرم چیزیں لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا میجکل آئل بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے اس میں ایک اور میجکل چیز ہم ڈالیں گے جو کی بوسٹر کا کام کرے گا ہیر گروت میں یہ ہوگا ہمارا کیسٹر آئل ارنڈی کا تیل اس کے بھی بہت سارے بینفیٹس ہوتے ہیں ہمارے بالوں کی لیے بالوں کا ٹوٹنا جھرنا روکتا ہے بالوں کی گروت بہت ہی اچھا کرتا ہے دوستو پرانی زمانے کے لوگ کہتے تھے ارنڈی کا تیل اگر آپ اپنے بھویں بھگرہ پہ لگاتے ہیں پلکوں پہ لگاتے ہیں تو پلکیں بہت سارے اگاتی ہیں اس پرکار اگر آپ بالوں پہ لگاتے ہیں تو بالوں بھی بال کی گروت بہت ہی اچھی ہوگی نئے بالوں گانا شکر دے گا ارنڈی کا تیل دوستو ہمیشہ ارنڈی کا تیل کسی اوائل میں مکس کر کے لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی گاڑی ہوتی ہے نہیں تو آپ ایسے ہی لگاؤں گے تو بالوں کا جھڑنا شروع ہو جائے گا اس پرکار آپ کو آئل میں مکس کر کے لگو ایک چوتھائی چمچ مکس کر دے اور پھر اس کو اچھے مکس کرنے کے بعد یہ آپ کے بالوں کے لیے لگانے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے میجکل آئل آپ یہاں پہ لگا کیسے سکتے ہیں لگانے کے لیے آپ اپنے فنگر ٹپ کا استعمال کر سکتے ہیں نورمی جیسے آپ آئل لگاتے ہیں بیسے لگائے گیا پھر آپ کو کوٹن کی مدد سے آپ کے پورے بالوں کی ضرور پر لگانا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں جو بھی میں ڈیا بناتی میں خود پہ لگاتی کہیں گے روڈوں کی جروں میں جو دیل palette جب جائے گا تو بالو کی جروہ میں پوشن ملے گا اچھے سے اور پھر بالو کی جروہ جب پوشن ملے گا گروہ اچھی ہوگی دوستو بالو کا ٹوٹنا جانا رکھ جائے گا نئے بالو گانا شکر دے گا جتنا میجکل آئل ہے آپ ٹرائی زرور کریے گا بہت ہی کنجوسی نہ کریں بہت ہی اچھے سے ڈیپ آئلنگ کریں مساج دیں بالو کو پندر میرے تک پڑے بالو پہ لگائیں اور پندر سے بیس میرے تک مساج دینے کے بعد کم 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 دوستو دو گھنٹے ضرور رکھیں دو گھنٹے رکھنے کے بعد ہی شیمپو کریں اور شیمپو کے لئے میں نے بہت سارے ڈیائی ویس بنائے ہیں شیمپو بھی میں بہت ہی بتاتی ہے جو کہ میں ڈسکرپشن میں ڈالتی ہوں جو کہ اچھا ہو نیچرل ہو ہر بل شیمپو ہو جیادہ کیمیکل والے شیمپو بلکل بھی استعمال نہ کریں جو میں شیمپو بتاتی ہوں لنکھ بھی دے دیتی ہوں جو بھی لگاتی ہوں میں وہ سب ہی ٹرائے کریں آپ دوستو بالو کو جھرنا بلکل رکھ جائے گا تو اس طرح کیسے آپ کو شیمپو کر لینا ہے دو گھنٹے پار پہلی بار کی استعمال سے آپ کو بہت فرق نظر آئے گا فرنس تیس دن لگا کے دیکھیں مہینے میں ایک مہینہ مطلب لگا کے دیکھیں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا بال تو کالے ہوں گے والوں کی جھرنا ٹوٹ جائے گا گروت بہت ہی اچھی ہوگی بال کی گروت سچ میں بہت ہی اچھی ہوگی آپ کے بال بہت ہی سندھر خوبصورت دیکھیں گے آج ماں کے دیکھیں دوستو بہت ہی اچھا ہو پائے میں نے بتایا آپ کے بالوں کے لیے ہیر فال کے لیے اور آپ کے بال جو ہے سندھر ہو جائیں گے میرے بال دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہیں مجھے بہت پسند ہے کہ میں ہمیشہ ڈی آئی ایس کرتے رہتی ہوں اگر آپ کو بھی اچھے لگتے ہیں تو کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہو ہیلپ لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہی جائیے گا دوستو اور اور بھی ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور آج کے لیے بس اتنا ہی ٹیک کیئر بھائی تینکس و وچنگ